اسلام کو فرینڈز میں لکھا ہوں آپ کے لیے بہت یونیک سپائسی ٹیسٹی گریسپی زنگر چکن کی ریسپی اگر پسند آئے تو پلیس لائک شیئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا سب سے پہلے بولنس چکن لیں گے اس کا ایک پیس کٹ کریں گے اور اس پیس کو مٹ سے ہم اس طرح کٹ کر لیں گے اس طرح اچھے سے کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو ٹائپ کریں گے کسی بھی چیز کی طرح سے آپ نے اچھے سے ٹائپ کرنا ہے اس لئے ہم اس کو ٹائپ کریں کہ ہمارا چکن جو ہے بہت ہی سپائسی قسم کا اور جوسی قسم کا تیار ہوگا تو اسی طرح میں نے سب کو تیار کر لیا ہے اب ہم لیں گے 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی بل سپون ریڈ چیلی پاوڈر تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے گالک پاوڈر 1 ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون ڈالیں اپنے کوڈن ٹیسٹ 1 ٹی بل سپون چیلی سوس ڈالا ہے اب ہم ان سب چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ میرینیشن ہو چکی ہے ایک کپ بھر کے ڈالیں گے ہم اس میں بٹر ملک بٹر ملک کو ریڈی کرنے کے لیے جس آپ کو کیا کرنا ہے سرکے میں ڈال دینا ہے آپ نے دودھ تو آپ کو 1 ٹی بل سپون سرکہ لیں اور اس میں ایک کپ میں ڈال دیں چار گھنڈے کے لیے میرینیشن کو ہم نے رکھنا ہے اب چار گھنڈے ہو چکے ہیں اے دو کپ میں نے میدہ لیا اس میں تھوڑا سا سولٹ سپرنکل کیا ہے تھوڑا سا اوریگانو سپرنکل کر رہی ہوں اور ون ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی چیلی سوری بلیک پاوڈر تھوڑا سا اس میں میں گارلک پاوڈر سپرنکل کر رہی ہوں تھوڑی تھوڑی ہم نے اس میں سپرنکل کرنی ہے زیادہ سولٹ ہیوز نہیں کرنا ہے ون بائی ون ہم اپنے جو ہے چکن کے پیس کو لیک پڑ میں سے اٹھائیں گے تھوڑا سا اس کو لیک پڑ میں ڈپ کریں گے اور اب ہم اس کو اپنے جو ہے ڈرائی مکسٹر کے اندر اچھے سی دبا دبا کے اس کی کوٹنگ راڈی کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے کہ دبا دبا کے کوٹنگ راڈی کرنی ہے جس سے ہمارے چکن کی جو اوپر کی کرسپی سی لیئر ہوتی ہے وہ اتنی اچھی بنیں گی جتنی ہم اس کی اچھی کوٹنگ کریں گے تو ہم اس میں ڈبل کوٹنگ کریں گے میں دوبارہ سے اس کو اس کے لیک پڑ میں ڈپ کر رہی ہوں اور اسی طرح ہم ڈپنگ کرتے جائیں گے اور دوبارہ سے ڈبل ٹائم ہم اس کو مہدے میں دبا کے تیار کریں گے جس سے ہماری بہترین قسم کی جو ہے مکسنگ تیار ہو جائے گی اور ہماری بہت اچھی جو ہے کرسپی سی لیئر بنیں گی میں آپ کو ریڈی کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنی اچھی سے اس کی لیئر بننے والی ہے اسی طرح ہم اس کو دوبارہ کے تیار کریں گے پھر ہرکا سا اس کو ٹائپ کریں گے اور یہ دیکھیں اچھے جو ہے اس کے کرسپ سے بن چکی ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو میڈیم سے آئیں چکے اوپر ہم لوگ اس کو پکانا شروع کریں گے جب تک اس کی ایک سائٹ اچھے سے لائٹ براؤن نہیں ہو چیتی آپ نے اس کے سائٹ نہیں پھلت نہیں وہ ٹوٹی ہرا پھلتی اب ہم لیں گے ایک برگر کپیس اس پر ہم سپریٹ کریں گے مائنیز اس کے اوپر ہم لگائیں گے کیچپ اس کو پیچھتا سپریٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں لیں گے سالات کا پتہ میں نے چھوٹے سالات کے پتے لیں آپ کے بڑا ہے تو بڑا یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہیں اب ہم رکھیں گے ایک چیز سلائس اور اس کے اوپر اپنا فرائی کیا ہوا چکن اور یہ ہمارا برگر بر ہو گیا ریڈی شکریہ 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 شکریہ